نوشکار دوستو کے نائن میڈیا میں آپ کا سواگت ہے دوستو آدم پور اپ چناو سمپن ہو چکا ہے متدان ہو چکا ہے بڑا بے سبری سے لوگوں کو انتظار تھا کہ ایکزٹ پول ابھی تک کے نائن میڈیا کا آیا کیوں نہیں ہے تو آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ایکزٹ پول کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے پرموش شرمہ جی جو راجنیتک بشیشک گئے ہیں اور بات کریں گے ایکزٹ پول پر کہاں کس طرح سے کیا گڑ بڑ ہوئی ہے کس کو فائدہ ملا ہے کس کو نقصان ہوا ہے پرموش شرمہ جی بہت وقت سواگت ہے درماؤرون بھائی دو دن پہلے ہی آدم پر ویدان سواگت چناؤ سمپن ہوئا ہے ایک لاکھ اکیتر جار چارسو گاس پاس بوٹے تھی اس میں سے ایک لاکھ اکیتر جار چارسو گاس پاس بوٹے پول ہوئی ہیں ساتسو گاس پاس بوٹے جو ہے وہ پسٹل بوٹ سے آئی ہوئی ہیں کل ملا کر ایک لاکھ 32 بوٹے پول ہوئی ہیں آندھوپر میں جاتر جو ہے بھجنلال پریوار 168 جتا رہا ہے لیکن یہ تیسرا ایسا چناؤ ہے جس میں مجھے لگ رہا کہ بھجنلال پریوار کو کڑے مقابلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہریانہ بننے کے بعد جو پہلا چناؤ 166 میں ہوا ہری سنگھ ڈابڑا جی پہلی بار جو ہے چناؤ لڑے ہری سنگھ ڈابڑا جی پہلی بار بھی دائق بنے اس کے بعد 166 سے لے کر آج تک 15 چناؤ آدم پور میں ہوئے ہیں یہ 16 چناؤ ہے ان میں 3 چناؤ بھی سامنا 15 چناؤ بھی سامنا 15 چناؤ بھجنلال پریوار نہیں جتا خود چودری بھجنلال جی یہاں سے 9 بار جو ہے ویدائق بنے 4 بار کل دیو پہ سنو ہے یہاں سے ویدائق بنے एक بار جسمہ دیو جی ویدائق بنے اور ایک بار جو ہے ایرینو کا پہ سنو ہے یہاں سے ویدائق بنے پچھلے جو آپ سارے 15 چناؤ کو دیکھیں گے تو تین چنو ہم ایسے مانتا ہوں جن میں بجنال پیار کو مقابلے کا سامنا کرنا پڑے ان سو ستاسی میں جسمہ دیوی کے سامنے درمپال سرسانہ جی امیدوار تھے تب مقابلہ اچھا ہو گیا تھا اور جیت جو ہے دس ہزار کیا سپاس رہی تھی اس کے بعد دو جار نو میں جے پرکاسر کل دیوشنوی کے بیچ مقابلہ تھا تب جو ہے چھے زار وٹوں سے کل دیوشنوی جیتے تھے اب تیسری بار ایک بار پھر جو ہے اور اس بار جو ہے چناؤں میں جے پرکاس تو وہی امیدوار ہے لیکن اس بار جو ہے بھوے جو ہے بھج پاسے امیدوار ہے یہاں کا جو چناؤں اب ہو رہا ہے یہاں کے سب ہی امیدواروں کے بارے مگر آپ جانیں گے رنبائی تو سڑا بڑا مشکل کام ہے کوئی بھی امیدوار جو ہے کسی پرٹی کا خود کو امیدوار نہیں ہے سب آئے گئے لوگ ہیں سب بات جے پرکاس شکنے جے پرکاس جی سب سے پہلے جو ہے انہی سو بیاسی میں لوگ دل میں سکری ہوئے تھے ایٹی سکس میں جیند کے جلال پردان بنی یوت کی اس کے ایٹی سیونوں نے اریانا جو ہے یوہ کا لوگ دلہ ادھیکس بنا گیا اور گرین بریگیڈ کے نام سے بڑے پہمس ہوئے یہ گرین بریگیڈ جو ہے باد میں یہاں سے جو ہے مورسائی کلوں میں بڑا جتھا چارسو مورسائی کلوں میں جتھا ایلا باد چناؤں میں گا اور بھی پیسنگے چناؤں میں جیتے ہیں بڑے نیڈا گھنگا نیوائی تھی اس کے بعد جے پرکاس جید دی سمبر ان سنوازی کے لیکشن میں یہ سار لوگ سوا سے چناؤں جیتے پیتیس سال کی عمر میں اور چھتیس سال کی عمر میں بھارسکار میں کے اندر میں پٹرولیوم اوپ منتری بنے پھر نائنٹی من میں جو ہے پھر ایلیکشن لڑا چور دیولال کی پارٹی سے اور چناؤں آر گئے نائنٹی پھور میں اریانوی کاس پارٹی بنسی لال جی گر یا جوائن کی اور نائنٹی شکس میں آسے سانسد بنے ایک سال بعد ہی ان کی پٹڑی بنسی لال جی سے اوتر گئی اور انہیں اپنی جو ہے تتکالی چھاتر نیتاؤں کو لیکر اپنی اصم گرن پرشت کی طرح پر اریانا گرن پرشت کی نام سے پارٹی بنائی اور انسو ٹھانوں کا لوگ سوا چناؤں لڑا اور تیس نمبر پر رہی انسو ٹھانوں میں چھوڑی وریندر سنگھ کا مدد کی اور کونگرس جوائن کر لی اس کے بعد بروالہ سے بدائیت بنے دو جار میں دو جار پانچ میں ہشارس بنے دو جار نو میں کونگرس کے نو سنسد آئے لیکن جے پرکاسی چناؤں آر گئے لیکن اسی سال ویدانسوا کے چناؤں میں کلدیب کے سامنا دمپور سے کڑے ہوئے اور مشکل سے کلدیب اس نے چھے جار اوٹو سے چناؤں جیت لیکن دو جار گیارہ کس میں جے پرکاسی نے بڑا نقصان دیا کرا اور دو جار گیارہ کے لکس باو چناؤں میں کلدیب اس نے چناؤں کی اولارے بلگی جوان سب تھی کروا بیٹھے دو جار چودہ میں ان کی پٹڑی اوٹا ساپ سے بھی اتر گئی اور ان سے بھی نہیں بڑی اور ان کی ٹکٹ کاٹ دی گئی تب دو جار چودہ میں انہوں نے اپنے کلائت ویدانسوا باس اندر دلے چناؤں لڑا اور چناؤں جیتے ہیں اور جے پرکاسی سے ایک بڑی اچھی بات میں مانتا ہوں کہ جے پرکاسی نے پورے پانچ سال تک باز باگی سرکار تو اسے مرد نہیں دی اس کے بعد چناؤں کے سمیں دوبار کانگریس میں ہے اور چناؤں آر گئے تو اپنے جیون میں لوگ ہر پارٹی میں رہے ہیں تین بار سانسد بنے ہیں دو بار ویدائق بنے ہیں اور ایک بار اپنے بھائی کو ویدائق بنوائے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی ہوتی کے چناؤں کو بڑے تن منتن سے لڑتے ہیں اور جتنی محنت یہ کرتے ہیں سائد سارے امیدوار بھی نہیں کرتے جتنا کے لئے محنت کرتے ہیں رات کو بارہ بھائی کو ووڈ مانگتے ہیں اور بڑے بولڈ قسم کے آدمی ہیں ہر بات کو بڑے جبر سریعت سے رکھتے ہیں لیکن جیادہ تر بار بار ایک باتوں کہنے سے آج کل کے جو سیریس نہیں لیتے لوگ کہتے بھی سیریس نہیں ہے پچھے دن ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جو انہوں نے جیند میں ایک جنسپا میں کہا تھا جب جیند میں اوڈا صاحب نے ویپک صاحب کے دوار کے ٹائم سے پروڑام کیا تھا تب جی پرکاس جنمہا کہا تھا بھی گادری اور باغڑی لٹسے مانتے ہیں اس کا بڑا نقصان ان کو ایک بار صورات میں ہوتا وہ دکھائی دے رہا تھا لیکن بعد میں یہ چیز کو منیج کر گئے تھے دوسری امیدوار ہیں بھبیوشنوی بھبیوشنوی تو چودری بجنلال کے پوتر ہیں لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا چودری بجنلال تو بہت بڑے راج نیتہ تھے بہت بڑے نیتہ تھے پیشڈی کہا جاتا لیکن کھلڑی بجنلال کا دسوانس نہیں ہے اور اس کا آدھا بھی بھبیوشنوی نہیں ہے چودری بجنلال جیسا بڑا نیتہ جو جنگ میں کل ایک چناؤ کرنال سے آ رہے ہیں 11 سال 11 منہ 16 دن تک مکہ مندری رہی ہے فرید آباد اور کرنال اور ریشار تین جگہ سے سانسد رہے ہیں اریانا میں بھجنلال جی کے بعد عربین سرما کو یہ جو کرتی معنی ہے کہ اریانا میں کین ستان سے بھی دائیگ سانسد رہے ہیں سونی پتر تو کرنال سے حالانکہ سوری دیولال جی بھی تین جگہ سے سانسد رہے لیکن ان کا جو ہے سونی پتر اتت کے بعد کی سرا جو سانسد ہے وہ رجتان میں گنا جاتا ہے تو بیبے بیشنوی جی سب سے پہلا جکہ میں تھے اس کے بعد کونگریس میں آئے اور کونگریس سے لوگ سوار سے لیکن سنڈا اور کتنی سرم کی بات ہے کہ چودری بھجنلال کا پتہ کونگریس کے ٹکٹ پہ جوانے جب تو جائے خود اپنے آدمپور کے بودھ سے وہ چناؤ آر گئی وہ تیز زارمتوں سے آدمپور سے چناؤ آر ہے پہلی بار بھجنلال پریوار آدمپور سے آرہا لوگ سوار چناؤ پہلی بھجنلال پریوار آدمپور سے آرہا لوگ سوار چناؤ آرہا لیکن جب بھی لکس کا ایلکسن ہوگا کیونکہ بھی بھیوانی سے خود کلدیب بھی سانسدر آہا ہے تب آدمپور بھیوانی موتا تھا وہ چودری بھجنلال بھی سانسدر ہیں حصار سے خود کلدیب بھی سانسدر آہ حصار سے تو کبھی بھی یہ لوگ آدمپور سے نہیں آرے بھوی آدمپور سے چناؤ آرہا اس بار جو ہے بھارتزیندہ پارڈے کے ٹکٹ پر چناؤں میں د آدمی ہے تیسرے امیدوار ہیں کورڑا رام جی کورڑا رام جی چودری سانسدر سنگی اور یعنیوکاس پارڈے کے نیتا تھے 96 میں ان کے چناؤں میں پرباری بھی رہے اور دو جارمنوں نے جو ہے اوپاس سیلکسن لڑا 3314 ان کو ووٹ آئے تھے اس کے بعد وہ کونگرس میں سامیل ہوگو سانسدر سنگی جی کے ساتھ اور پچھلے 20 سال سی کونگرس میں رائنٹی کر رہے تھے کسان نیتا ہے پانی کے لیے بھی لڑای لڑی ہے اور پندرہ سولہ کام بوجھ برس پر بھاہ ہوگی ہے کونگرس سے ٹکٹ مانگ رہے تھے لیکن وہ پندرہ سنگھ اڈا کہنا کہ اس بار جو انہوں نے سروے کر رہا ہے اسے مجبورتی سے وہ چناؤں نہیں جیت رہے تھے اور کڑا مقابلہ نہیں دے رہے تھے آم سرول آدمی کی چھوی ہے بڑے رائنٹی کا آدمی نہیں ہے سیمپل سی آدمی ہے جو من میں آتا ہوئی کہہ دیتے ہیں راجنیتی کے 3-5 میں نہیں تھے اور پچھلی بار جا پر آسا ٹریکڑ گھٹ دیکھتے ان کو ٹکٹ جو ہے نہیں دی گئی تو انڈی نیشنل لوگ دلکہ ہوئی میں دوار بنے اور اباہ کانگرس کے بعد تیسری بڑی پارٹی میں نے لوگ ہی اس کا ستندر سنگھ جی وہ بھی ان سے کبھی پیچھے رہنے والے نہیں ہیں انہوں نے اپنے رائنٹی جی انہوں نے تیسری پارٹی بدل دی ستندر سنگھ جو ہے 2004 نامی کانگرس سے چناؤ ٹریکڑ اس اکتبر کے ساگیرد رہی اس کے بعد 2000 نیشنل لوگ میں ٹکٹ نہیں ملی BJP میں آگئے تھے اور اب جو ہے آمادوی پارٹی سے چناؤ لڑ رہے تو کوئی بھی پارٹی میں جب کہتا ہوں نہیں تھا کہ کوئی جات جات جماعت نہیں ہوتی اب کوئی بھی پارٹی دعویٰ نہیں کرتی ہمارا کنڈیٹ ہے کوئی بھی امیدوار کسی پارٹی کی نیتیوں میں جسواس نہیں رکھتا چناؤ لڑنا تھا سب کو تو چناؤ لڑ رہنے کے لیے آگئے کانگرس میں پیتا پتر نے بڑی بھومی کا نبھائی اور کوئی بھی کانگرس کا بڑا نیتا نہیں آیا نیشنل لوگ دے اور سے تین دن چودریوں پرس ٹوٹالا تین دن بیشنگ ٹوٹالا اور ایک دن ان کا بیٹا اور کانگرس کی اور سے پورے پندرہ دن تک دونوں پیتا پتر نے دن راتے کیا آم آدم پارٹی کے اور سے کیدریوال جی آئے چوزو دیہ جی آئے بھونگت مان جی آئے تو دو مکھا منتری مکھا منتری میدان میں تھا وہیں بھائی بیشنوی جی کے لیے انتیم سمیح میں مکھا منتری جی آئے وہ مکھا منتری جی بھی آئے ویچ صاحب آئے پورا منتری منتل جو ہے چوناؤں میدان میں آگیا تھا چوناؤں کے سرواتی دور میں لگ رہا تھا کہ 20,000 پلہ سے بھائی چوناؤں جیت رہا ہے چوناؤں آتے آتے دیوالی تک جو کڑا مکابلہ ہو گیا تھا آخری دو دن میں پھر جو ہے سرکار میدان میں آئی چوناؤں جو ہے دیرے دیرے جو ہے باچپیگور مردہ دکھائی دیا پورے بھی دانس میں باؤن گاؤں ہیں اس پار جو پولنگ ہوئی ایک بار پھر جو ہار کے اور جاتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آپ پولنگ پیٹرن دیکھئے باؤن گاؤں میں مجھے جیپرکاشی تیس سے بتیس گاؤں میں جیتے ہو دکھائی دے رہے ہیں اور بہوے کے والا ٹھارہ بھی اس گاؤں میں چوناؤں جیت رہے ہیں اپنے گاؤں میں کودا رامجی بھی اچھی فائٹ بنا ہوئے ہیں اور بہت اچھے ووٹ لے رہے ہیں لیکن آپ چوناؤں پیٹرن دیکھئے جن بتیس گاؤں میں جیت کے انتر بارہ آزار کے آسپاز آ رہا ہے وہیں بہوے پیس سے کہے tienen چارکشتروں میں șتروں میں ہی بارہ آزار کے لیڈ لے آئیں آدم پور سیار میں ستانو سو وٹو پولوئی ہیں آدم پورے گاؤں میں ترتالیس سو وٹے پولوئی ہیں اس کے بعد سیس وال дваوں میں تری سٹھ سو بولوئی ہیں اور سدال پور میں ترانو سو بولوئی ہیں انہم سب کو آپ جوڑ سے کتنی بن جاتی ہیں ان سب کا جو جوڑ ہے وہ اتنا جو پرس بن جاتا کہ ان گاؤں کے انتر سے ہی بارہ زیار کی لیڈ کم سے کم بابی بسنوئی کی ہے تو اس کے حساب سے جو جا پرکاس کی لیڈ ہے اس ساری لیڈ کو اکیلے جو ہے بابین چار گاؤں سے کور کر دے گا بابی بابی جو اپنے گاؤں ہیں جاسوس کی لیڈ ہے جس میں آپ ماننے بوڑیا بسنوئی بانا بوڑیا بسنوئی بانا سارنگپور آپ کا کھاری کھارا بروبالا اسراوان اور بھی مطلب بیڑ اسار کے جو چھے گاؤں ساتھ گاؤں ہیں مہلسرا موڈسرا اسراوان سارے گاؤں کو جب ملائیں گے تو اس کی لیڈ جو ہے بوڑیا دا گے نکل جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جاتی حساب سے بھی دیکھیں گے تو میرا جو سیمپل جو ہم نے جو کیا ہے الیکشن کمیشن کی ہمارے پاس جو ریپورٹ ہے ہوم مینسٹری کی جو ریپورٹ ہے جو ہم نے پہلے کاسٹ ڈاٹا لیا تھا اس کے حساب سے 28% زات ہے جو انہت سے 1600 بنتے ہیں دو چھے گاؤں سے 1600 بنتے ہیں اور یہاں پہ لگو 18% سی ہیں اور 25% بھی سی ہیں اس کے حساب جو رن بھائی موٹا بٹے جو ڈاٹا ہے جاتوں کی پولنگ جو ہے کم ہوئی ہے آپ دیکھیں جات کو لگا ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں خود بالسبند میں ہی بیتر پولنگ ہے آپ کے بڑاک میں 69% پولنگ ہے آپ کے جو آپ کا جو خاصا والا چار ہے جو بڑا فیمیس گائے کا گاؤں ہے وہاں تو پولنگ 61% ہوئی ہے تو جاتوں کے گاؤں میں ایک دو بڑے گاؤں کو چھوڑ کر اس میں آپ یہ مان کے چلیے کہ جیسے سب سے بڑا گاؤں بال سمدھ ہے دس دار سے زیادہ ووٹ ہیں بال سمدھے بہتر پرنگ پولنگ ہے اور بشنوں کا سب سے بڑا گاؤں جیسے میں دس دار نو سو ووٹ ہیں وہاں پولنگ چرا سی پرسنٹ ہے وہاں پولنگ کتنی ہے اس کے ساتھ دس دار نو سو ووٹ ہیں سدالپور میں وہاں ترانہو سو پولنگ ہے اور بار سمدھ میں دس دار تین سو ووٹ ہیں وہاں کی پولنگ اتر چو اتر چو رہ گئی تو جاتوں کے بڑے گاؤں کی پولنگ کم ہے اس کے پاس اور بھی جتنے بڑے جاتوں گاؤں ہیں ڈوبی، کھاریا کئی بھی پیشتر پرنگ پولنگ نہیں آ رہی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ خاصا والا جو چار خاصا والا جو خاصا مہاجن ہے وہاں دو اکشتر پرنگ پولنگ ہے جاتوں کے بڑے گاؤں کالی روان میں اچھی پولنگ ہے چوڑی باغڈان میں اچھی پولنگ ہے تو جی پرکاس جن پتیس گاؤں میں جیت رہا ہے کالی روانا کو چھوڑ کے ڈوبی کو چھوڑ کے ایک دو گاؤں میں اوڑا ہزار کی جیت ہیں وہاں چھت سو پانچ سو دو سو سو ایسی پو ہے سب کو میں جب میں نے جوڑا تو بارہ ہزار کی لیڈ سے بھی جاتوں گاؤں سے جیت پرکاس کیا رہی ہے اور بیوے کے ان چار جو گاؤں ہاتھ پور سہر کو ملا کے وہی سے بارہ ہزار کی لیڈ ہے اس کے بعد اس کی تس گاؤں پچک اس کی لیڈ گا جائے گی سمجھ رہا ہے بات کو اس کے ساتھ اکر اب جاتی ہے اس آدار سے بھی دیکھیں تو جاتوں کی چالیس ہزار پولنگ جو لوگ بتا رہے ہیں مجھے ہزار کی پولنگ ہے تو اس میں بھی پانچ زار سے زیادہ جاتوں گاؤں 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 گئے ہوئے ہیں چار ہزار کے آس پاس جو ہے ووٹیں جو ہے لوگ دل والے امیدوار کو آئی ہوئی ہیں ہزار سے زیادہ ووٹیں آم آدمی والے کو آئی ہوئی ہیں تو جاتوں کی تس زیادہ ووٹ خراب ہوئے ہیں اس کا حضہ اگر دلیتوں میں ہم جائیں گے تو دلیتوں میں آپ یہ مانگے چلیے کہ جو دلیتوں میں جو رویدہ سی چمار ہے وہ جیپرکاس جو زیادہ ماترہ مل رہے ہیں لیکن بالم کی دانک میں وہ ڈاؤں ہیں تو آپ یہ مان جائے لے کہ دلیت سمدہ آئے میں بھی لوگ بڑا 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 ہے وہاں بھی کچھ ووٹوں سے لیڈ لیو ہے کلدی پہ سوائی لیکن جب آپ بیکوڑ میں آئیں گے جو پنتالیس زار ووٹیں تھی چتیزار پول ہوئی ہیں وہاں کلہ کلدیب تیج سو بھی سار وٹے لے ہوا ہے اور یہاں جہا پرکاس سے دس زار کی لیڈ بیک وڈ میں ہے اس کے جہا پرکاس کی جو موٹا موٹا وٹ بہنگ زاٹ رویدہ سی چمار اور جو ہے تین سار وٹے جو مومڈنس کی وہ ہیں وہیں بھویے کو بسنوئی پرزور ماترہ میں جو بسنوئی کے جو پول تیج سار ہوئی ہیں بیس سے زیادہ کیلے بھویے کو ملی ہوئی ہیں برامن بنیا پنجابی اٹھا کر لبکت نو پرسنٹ ہے یہ چودہ آزار وٹے ہیں اس میں سے بڑا سب سے موٹا جو ہے جو ٹکڑا ہے وہ بھویے کو ملا ہوا ہے تو میں کل ملا کے جاتے دعاو سے یہ مانتا ہوں کہ بسنوئی اور ادر چار کھاس جنرل کی سب کو ملا کے جو آکڑا جاتوں کو ملا کے اکلا جہا پرکاس ہے تو بڑا بر ہو جاتا ہے دلیت میں دونوں بڑا بر ہیں لیکن بیک وڈ کی جو لیڈ ہے وہ بھویے کو چناو پکا جیتا رہی ہے وہی گاؤں میں آپ دیکھئے جن پتیس گاؤں میں جائے پرکاس کی جیتا وہ بارہ ہزار ساڑھے بارہ ہزار کی ہے اور جو اس کی جو لیڈ ہے وہ سو بیس ہزار پچیز ہزار تک گئی ہوئی ہے ان چار جگہیں اس کی بارہ ہزار کی لیڈ ہے اگر ہم گاؤں کے سابقے دیکھیں تب اس کی لیڈ دس ہزار گاز پاس گئی ہوئی ہے پانچ سب کو مجھاری ہے بیڈ میں بھی بڑی لیڈ جو ہے تو میرے سابقے جو آپ اگزیٹ پولیا جو آکڑا مانتے ہیں تو میں یہ مانتا ہوں کی ٹوٹل ووٹے جو ہے ایک لاکھ کتیزار سر پول ہوئی ہیں اور پولی جو اور ووٹے جوڑ کے جو بیلٹ پر کے ایک لاکھ باتیزار پول ہوتی ہیں تو ادرس کو میں صرف دو جار ووٹے دیتا ہوں دو سے دائیزار ووٹے ادرس کی ہیں اب چار امیدوار جو بستے ہیں اس میں جائے پرکاس بیوے کوڑا رام اور ستے اندر تو میں مانتا ہوں کی بیوے یہاں چناؤ اچھے مارجن سے جیت رہا ہے اور بیوے کو میرے سابقے ووٹے مل رہی ہیں 66 بیس 66 پلس مانس 2 64-68000 ووٹے بیوے کو ملتی ہو دکھائی دے رہی ہیں چار پرکاس کو یہاں میرے سابقے باون پلس مانس 2 ووٹے مل رہی ہیں پچاس سے صلو ہو کے چمر پر ختم ہو جائے گا تو یعنی جیت کا اکڑا دس جار سے صلو کے چودہ جار تک ہے یعنی بارہ جار بیس میں جیت کے مانتا ہوں کہ بارہ جار کیاس پاس ہوئے میرے سابقے سے چناؤ جیت رہا ہے بہو ہے وہیں جو کوڑا رام جی اس کو چھے جار ووٹے دائیس جار سے تین جار ووٹے اس کو اپنے گام ملی ہو تین جار ووٹے اس کو اور جگہ ملی ہو ہیں اس کو چھے جار پلس مانس پانچ سو ووٹے ملی ہو پچ پانچ سو سے پانچ سو جائے گا اور یہ آماد بھی پارٹی میکسیم سے میکسیم پانچ سو پانچ سو تک جائے گی وہ چوتھ سو نمبر پر رہے گی تو میرے سابقے سے کل چناؤ کا ریجورٹ آ جائے گا تو اگر لیکن میں اس میں ایک بات جرور کاؤں گا آخری دو دن بہت زیادہ جو ہے ووٹوں کی خرید پروشت ہوئی ہے اس کو نہ آپ مینیج کر سکتے ہیں نہ اس کو میں کاؤنٹ کر نہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں علاقی کانگریس کے اور سے دعویٰ کیا جار کہ بی جار ووٹے ہم لوگوں نے چناؤ میں کھرید دی ہیں وہ ہی بھوے کے اور سے بھی جو کچھ لوگ دس جار تک ووٹے کھرید دینے کا دعویٰ کرتے ہیں اب یہ ووٹوں کتنی کھرید دی گئی ہیں کتنی ووٹوں میں سے پول ہوئی ہیں یہ سارے سمیگنٹ اُلجا سکتا ہے لیکن اگر چناؤ ٹھیک ٹاک ہوا تو چناؤ کے ڈاٹے ورہکڑیں میرے پاس ہیں تیس پتیس گاؤں میں جیت کے بھی جیپرکاس جو ہے دس سے بارہ جار وٹوں سے جیپرکاس جو ہے لگ بارہ جار وٹوں سے ناوہ رہے ہوئے ہیں اور اٹھارہ بیس گاؤں میں جیت کر بھی بھوے جو ہے اپنی جیت دس زیادہ زیادہ بنائے ہوئے ہیں تو میں تو یہی مانوں گا کہ باؤن ازار پلس مانس ٹو جیپرکاس چھے سر پلس مانس ٹو بھوے سکس پلس مانس پانس سو اور 5 پلس مانس پانسو اور ادرس جو ہے ڈائی تی نظار میں ادرس ہیں باقی کل ریزلٹ آئے گا تب دیکھتے ہیں اور اگر جی اپنے کا سنو آرتے ہیں تو ان کی آرگر سب سے بڑا کان ہی رہے گا کہ ان کو جٹوں گاؤں میں جو ہے پولنگ کم رہی بیکور سماج میں ووٹ کم ملے برامن بنیہ پنجابی وہاں بھی وڈاؤن رہے اور جہاں ان چماروں میں اگر ویداشیوں میں زیادہ ووٹوں نے فائدہ ملا وہیں انس کا ایکشن کا اریکشن ہوا بالمی کے اردان سماج میں پچھڑتے چلے گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیس طرح سے تین دن پہلے چناؤں جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں نار لگا سرکار جو ہے پورے موڈ میں آگے اور آخری تین سرکار نے جوڑ لگا دیا اور چیف منسٹر کے آنے کے بعد ساری کی ساری ووٹے جو سہرگی ووٹے ان میں بڑا بڑا پربا ہوا ہے اور ووٹوں میں بڑا فرق گیا ہے وہیں سب سے بڑی بات رہی اس چناؤں میں کہ چننائی جنتہ پارٹی کے مکہ منتری نے خود جوہ لوا گرم کی چوٹ کی بات کی حالانکہ اس کے سارے کے سارے ووٹر کونگرس کے اور جاتے شفٹ ہوتے ہو دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ انڈین نیشنل لوگ دل کا امیدوار جو ہے وہ پرانا لوگ دلے نہیں تھا چوٹڑا پریوار کے کسی امیدوار گیاں اٹھانے کے لئے بات کی جاری تھی لیکن سیمپل میں ان کی ووٹری بہارہ تیرہ جار تک آئی ہوئی تھی اس لئے انہوں نے ستانی امیدوار کو چناؤں ہوتا رہا اگر ان کا امیدوار ہوتا تھا اس کا پندرہ جار تک ووٹے ججبہ والی ووٹے کو شفٹ ہو جاتی لیکن اب جو ہے پورے الیکشن میں دو چیزیں ہیں وہاں اس تنی زیادہ وکل جات امیدوار ووٹری تین زیادہ وکل تھے کہ ہر حال میں بھوٹ اگرانہ چاہتے تھے لیکن اس کا ریکشن بھی جرور ہو رہا تھا نون جات چوٹ چابنے ووٹ ڈال رہا تھا آپ یہ معنی چلئے کہ لوگ جو چمان سالی گولامی کو توڑنا چاہتے تھے خاص کر جاڑ مداد پر بہت ووکل تھے لیکن پھر بھی جو ہے دیرے دیرے بھوٹ کا چناؤ دیرے دا کے دون دن سے اور بننے جو گیا اور مجھے تو لگ رہا کہ میرے حساب سے بھوے دس پلس سے جیت رہا ہے باقی کل کیا رہے گا جلٹ ہم لوگ دیکھیں گے اور اس کے بارے میں ہم لوگ کل ہی بتا پائیں گے یہ تو تھا ہمارا ایکزٹ پول جس میں ہم نے بات کی کہ کس طرح سے کیا چنانوی سمکرن بن رہے ہیں کیا جاتی آدھار ہے کیا شیطری آدھار ہے کون سے بڑے گاؤں بھوے کو جیتا رہے ہیں اور کون سے بڑے گاؤں جے پی کو جیتا رہے ہیں ان سب کے بیچ بڑی بات یہ ہے کہ مقابلہ بہت قریبی رہا ہے بھوے نے بھی اچھا چنانو لڑا بی جے پی کی طرف سے بھی اچھا چنانو لڑا گیا کل دیب بشنوی نے اپنے افرٹس پورے کیے اور جے پی نے بھی بہت بخوبی بہت محنت سے چنانو لڑا حالانکہ ان کی تو بہت ساری چرچائیں ہوئیں جیسے گادری باگڑی وڑا بھاشن وائرل ہوا ان کا پیٹرول پمپ کے جو پیس دینے تھے وہ چیزیں وائرل ہوا لڑی بہت ساری چیزیں وائرل ہوا لڑی لیکن جے پرکاش نے چنانو کو منیج گیا اور یہاں پہ کہی نہ کریں فری ہینڈ ملنے کے بعد بھپیندر سنگھ ہڈڈا دیپیندر سنگھ ہڈڈا نے بھی اپنی پوری طاقت جھوکی وہ کسی اور کے بھروسے نہیں رہے پتا پتر کے ساتھ جو ان کے خاصم خاص تھے جو چنانو میں اچھی رن نیتی بنا سکتے تھے ہر گاؤنمنٹ کی ڈیوٹیاں لگائی گئی اور بہت اچھے سے چنانو کو منیج کیا گیا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ چمن سال کا جو قلعہ ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ کلدیب بشنوی کی جو ایک لگیسی ہے بھجنلال پریوار کی ایک لگیسی ہے وہ کتنی سٹیبل رہ پاتی ہے کل متگڑنا ہوگی جھوڑے رہیے گا پورے دن لائیو رہیں گے آپ کے ساتھ راؤنڈ وائز سٹیبل وائز آپ کو ہر بوت کی جانکاری دیں گے کہاں سے کون ویجائی ہو رہا ہے دیکھتے رہیے K9 میڈیا